ایجنسیوں کی لگاتار کاروائی سے بوکھلاہٹ پاکستان کی سامنے آ رہی ہے پاکستان کی کوفی ایجنسی آئیس آئی نے بھارت کے خلاف ایک نئی سازش رچنیف شروع کر دی ہے پاکستان کی کوفی ایجنسی آئیس آئی نے بھارت کے خلاف ایک نئی سازش رچنیف شروع کر دی ہے پاکستان نے کشمیر کے کچھ الگابوادیوں کی مدد سے چوڑی چھپے ایک اور الگابوادی گروپ بنانے میں اپنی طاقت لگا دی ہے اب سوٹوں کے حوالے سے خبر ہے کہ پاکستان نے اس نئے گروپ میں لشکر کے آتنکوادیوں کو شامل کیا ہے آئی ایس آئی کی مدد سے بنے ہوئے اس گروپ کو کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہوں میں سینہ اور سرکشہ والوں کے خلاف بڑے پردشن کی ذمہ داری دی گئی ہے سینئر ایڈیٹر راکیش کمار سنگھ ہمائیسہ جڑگیوں اور جانکاری کے ساتھ راکیش جی آپ سے اس پوری خبر کی انسائٹ سٹوری جاننا چاہیں گے کون سا ہے کون ہے یہ الگابوادیوں کا دوسرا گروپ جس کو تیار کیا ہے آئی ایس آئی نے بھارت میں درشت گردی پھیلانے کے لیے کاروائی سے گھبرائی آئی ایس آئی نے جمہوں کشمیر میں نیا الگابوادی گود بنایا ہے اور اس گود کے جو دیکھ ہے عرصاد احمد ملک کو بنایا گیا ہے جس کے بارے میں جو کھپی ایجن سنگ کے پاس جانکاری ہے کہ وہ پور میں لشکر کا تنکی رہ چکا ہے پاکستان نے اس نئے گروپ میں لشکر کے تنکیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اور سب سے مہتپن بات یہ ہے کہ اس الگابوادی گود کو دیما دیا گیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جمعوں میں سیناس سرکشہ بلوں کے خلاف بڑے پردرسن کیے جائیں تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے گریم انترالے کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری جو ہے اس گروپ کو دینے کی خبر سامنے آ رہی ہے راکیش جی کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو گروپ ہے الگابوادیوں کا نیا گروپ جو دیش کے اندر سرکشہ بلوں کے خلاف بڑے پردرسن کی ذمہ داری پایا ہوا ہے اور کیا کری رہے کی تیاری میں ہے دیش کے اندر کہ یہ دیش کے اندر اور زیادہ دہشت گردی پھیلا سکے دیکھیں جہاں سرکشہ بلوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ تھے جو سینا کے جو ٹکڑی ہے اس پر حملہ کرنے کے نردیش دیا گیا ہے ساتھ ساتھ بھارت سرکار کے خلاف جس طرح سے کشمیر میں جو اسٹی ہے اس میں بڑے پردرسن کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بڑے دھماکے کرنے کی جمعہ داری دی گئی ہے ماتپون بات یہ ہے کہ جنوری سے اب تک سو سے زیادہ آتنکیوں کو سوکشہ بلوں نے مار گرایا ہے ایسی سٹی میں پاکستان کی سکر ایجنزی آئی ایس آئی بوکھلائی ہوئی ہے اور اسی لیے اس نئی گوڈ کندرمان کیا گیا ہے ایسی آئی کی بوکھلاہت اسی بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ نیا گروپ بنایا گیا ہے دیش کے اندر اپنا آتنک پھیلانے کے لیے راکیش جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو ابھی فلال کے الگاب وادی ہیں سپرٹسٹ ہیں جو موڈی سرکار کے بعد گھبرائے گھوم رہے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ سے موڈی سرکار سکتی سے بھی پیش آئی ہے کچھ بدلاب بھی جمعہ کشمیر کے اندر کیے گئے ہیں ایسے میں یہ جو دوسرا گروپ بنایا گیا ہے الگاب وادیوں کا اس پر کس طرح سے نظر رکھی جائے گی اور کس طرح سے اس کی دھر پکر اور اس کو اس کی جو کوششیں ہیں دیش میں ناپاک آتنک کو پھیلانے کی اس کو روکا جائے گا دیکھیں رامیت صاحب جب سے گریہ منترالے کا کاریوار سمجھا ہے اس کے بعد کشمیر کو لے کر آپ نے دیکھا ہے کہ تین بڑی بیٹسیں کر چکے ہیں اور لگاتار وہ کشمیر کو لے کر خود جو ہیں پوری طور پر معاینہ کر رہے ہیں ہالات پر پوری طور پر نگر بنائے ہو گئے ہیں ایسی سیٹی میں جو پاکستانی کس ایجنسی آئی ایس آئی کو لگتا ہے کہ جو اس کے گرگے ہیں ان کو سرکشہ بل جس طرح سے لگاتار ختمہ کر رہے ہیں ان کے لیے نئی چنوٹی پیش آ رہے ہیں ایسی سیٹی میں اس نئی گوڑ کا جو ہے نرمان کیا جا ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پہلے ہی الگاوادی نیتاوں پر این آئیے کے ساتھ ساتھ راکیش کمان سنگھ جی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے ہمیں جانکاری دے رہے تھے جمہو کشمی میں ایک اور الگاوادیوں کا گروپ دیار کیا جا رہا ہے